سدھانت آنن نے ڈان تھری مووی کو لے کر بڑی بات بول دی ہے سدھانت آنن وہ ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے پتھان مووی کو ڈائریکٹ کیا تھا اور اب بتایا جارہا ہے کہ ڈان تھری مووی کے جو ایکشن ہے ان کو سپیشل سدھانت آنن ڈائریکٹ کرنے والے ہیں اگر امیتہ بچن جی کے بعد کسی نے ڈان فرنچائز کو سنبھالا ہے تو وہ ہیں شارک خان اگر شارک خان ڈان تھری مووی کے اندر ڈان کے افتار میں آتے ہیں تو اس مووی کا بلگ بوسٹ ہون آتا ہے کیونکہ جب سے شارک خان نے ڈان ٹو مووی کے اندر تہلکہ مچایا ہے تب سے شارک خان کے فین سے وہ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں شارک خان کو ایک بار پھر سے ڈان کے افتار میں دیکھنے کے لیے اور ان دنوں شارک خان اپنی کینگ مووی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ شارک خان اپنی کینگ مووی کو بڑے لیول پر لے چانے کے لیے تیار ہیں اور اس مووی کے اندر شارک خان کے ساتھ ان کی بیٹی سوانہ خان بھی آ سکتی ہیں شارک خان وہ ایسے ایکٹر ہیں جو ایک سال میں دوہزار پانچ سو کروڑ کمائی کرنے کی حمد رکھتے ہیں اور شارک خان کی وجہ سے ہی بولی وڈ چلتا ہے اگر شارک خان ایک بار پھر سے ڈان فرنچائز کو سنبھالتے ہیں تو اس کا سپر ٹون آتے ہیں اور حالی میں ایک نیوز آئی ہے کہ شارک خان ساؤت کے ڈائیکٹر لوکش کناگراج کے ساتھ پینثر مووی کو بھی سائن کر چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس مووی کی شوٹنگ کینگ مووی کے بعد شروع کر دی جائے گی اور صدحانت آنند کینگ مووی کو بھی ڈائریک کر سکتے ہیں کیونکہ جب سے صدحانت آنند نے پتھان مووی کو ڈائریک کیا ہے تب سے شارک خان کے لیے لکی سابت ہو چکے ہیں صدحانت آنند اگر شارک خان کی یہ سب موویز ریلیز ہوتی ہیں تو اس نے شارک خان کا ریکارڈ کو نہیں توڑ سکتا چاہے علو ارجن ہو یا پھر پرباسانہ باہو بلی کہ ہو سکتا ہے کہ شارک خان کنگ ہے اور کنگ کے جو ریکارڈ ہے وہ کو نہیں توڑ سکتا اور اب کنگ تو مووی کو لے کر آنے والے ہیں تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شارک خان کتنا بڑا تیلکہ مچا سکتے ہیں باکس آفیس کے اوپر جب شارک خان نے 2023 کے اندر پتھان اور جوان دی تھی تب بھی بہت بڑا تیلکہ مچ چکا تھا باکس آفیس کے اوپر اب تو شارک خان بہت زیادہ سیریس سے اپنی کنگ مووی کو لے کر اور ڈان تھری کی جو فرنچائز ہے اس کے اندر بھی شارک خان کو اتارا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ 2025 کے اندر شارک خان اپنی ڈان تھری مووی کو میدان میں اتارنے والے ہیں جب سے شارک خان نے ڈان ٹو مووی کے اندر ڈان کا کردار ادا کیا ہے تب سے شارک خان کے فرنس بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں شارک خان کو ایک بار پھر سے ڈان کی افتار میں دیکھنے کے لیے کہ آپ بھی شارک خان کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں کمنٹز لازمی کرنا اگر آپ شارک خان کے ڈائیٹ والے فین ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے جانا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کرنا تو چلی ملتے ہیں دوسری ویڈیو کندرہ تب تک کے لیے ہری کشنا